اسلام علیکم کوڈ وید وکار چینل میں خوش حمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے کمپیوٹر میں ہم یو اس بی پورٹ کو کیسے انیبل اور ڈیسیبل کر سکتے ہیں یو اس بی پورٹ کو انیبل اور ڈیسیبل کرنے کے کافی طریقے ہیں ہم بائیوس میں بھی جا کے کرتے ہیں لیکن اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس پھر اگر یو اس بی ٹائپ کی بورٹ یا ماوس ہو تو وہ بھی کام نہیں کرتے ہیں تو ہم ونڈوز میں رہتے ہوئے ریجسٹری ایڈٹر کے ذریعے یو اس بی پورٹ کو انیبل اور ڈیسیبل کرتے ہیں اس میں ہمیں بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جتنی بھی یو اس بی ڈیوائسیز ہیں فلیش ڈرائیو میموری کارٹس جو ہے وہ پلیگن نہیں ہوتے اگر ہم اس کو آف کر دیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کریں گے ہم رن کمانڈ میں ہم یہاں بار سی ایم ڈی ٹائپ کریں گے کمانڈ پرومٹ اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس جو اکاؤنٹ ہو وہ ایڈمنسٹریٹر ہو مطلب ہمیں ایڈمن کے رائٹس ملے ہوئے ہو اگر لیمیٹڈ اکاؤنٹ ہوگا تو آپ یو اس بی پورٹ کو انیبل اور ڈیسیبل نہیں کر سکتے تو یہاں پر ایڈمنسٹریٹر کے رائٹس ہو ہمارے پاس یہاں ہم لکھیں گے ر ای جی ای بی آئی ٹی ر ای جی ای ڈی آئی ٹی مطلب ریجسٹری ایڈیٹر اور یہاں پر ہم انٹر کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس اپشن آئے گا ریجسٹری ایڈیٹر کا اس کو ہم یس کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک ونڈو اپن ہو جائے گی بائی ڈی فولٹ یہاں پر فائی فولڈرز شو ہوتے ہیں یہاں سے ہم لوگ جو ہے ایچ کی لوکل مشین پہ جائیں گے یہاں پر پریس کریں گے اس کو ایکسٹینٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس کافی سارے فولڈرز ہے تو یہاں سے ہم سسٹم میں جائیں گے سسٹم میں جانے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو ہے تھرڈ نمبر پہ ایک فولڈر ہے کرنٹ کنکرول سیٹ کے نام تو یہاں پر اس کو ہم ایکسٹینٹ کریں گے کرنٹ کنکرول سیٹ کو ایکسٹینٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ فولڈرز ہیں یہاں سے ہم جو ہے سرویسز پہ کلک کریں گے سرویسز کو ہم ایکسٹینٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس لنٹوز کی ساری سرویسز آ چکی ہے اب یہاں پر جو ہے آپ کی بورڈ سے یو ایس ٹائپ کریں تو یہاں پر ہمارے پاس یو کی لسٹ آ جائے گی یہ ہمارے پاس یو کی لسٹ آ چکی ہے تو یہاں پر یو کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ یو ایس بی سٹور کیپیٹل میں لکھا ہوا ہے تو یہاں پر ہم کلک کریں گے اس پر یو ایس بی سٹور کیپیٹل میں اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس سائیڈ میں کچھ فائلز آئیں گے اب ان فائلز میں ہمارے پاس فائل ہے اسٹارٹ اسٹارٹ پہ ہم ڈبل کلک کریں گے اور بائی ڈیفول جو اس میں یہ اسٹارٹ فائل ہے اس کی جو ویلیو ڈیٹا ہے وہ 3 ہے ویلیو ڈیٹا 3 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پورٹ ہے وہ انیبل ہے اگر مجھے پورٹ ڈیسیبل کرنی ہو تو یہاں پر ہم 4 ٹائپ کریں گے جب ہم 4 ٹائپ کریں گے اور اوکے کریں گے یہاں پر اور کوئی چینجز نہیں کرنی آپ کو صرف ویلیو ڈیٹا چینج کرنا ہے ویلیو ڈیٹا 4 لکھے جب ہم اوکے کریں گے تو ہمارے پاس ڈیسی بی پورٹ ڈیسیبل ہو جائے گی اور اگر ہم بائی ڈیفول ویلیو ڈیٹا دوبارہ آکے 3 ٹیس کریں گے اور اوکے کریں گے تو ہمارے پاس ڈیسی بی پورٹ انیبل ہی رہے گی تو اس کو جو ہے ہم نے کس پروسیجر سے گیا تھا سب سے پہلے ہم رن پوان میں گئے تھے اس کے بعد ہم نے سی ایم ڈی کے اندر ریجسٹری ایڈیٹر تائب کیا تھا ریج ایڈیٹر یہ ہمارے سٹیپ 1 ہے سٹیپ 2 میں ہم نے کیا کیا تھا ہم ایچ کی لوکل ماشین فولڈر کو ایکسپینٹ کریں گے اور اس کے اندر جو ہے ہمیں سسٹم فولڈر میں جائیں گے سسٹم فولڈر کو ایکسپینٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ کرنٹ کنٹرول سیٹ فولڈر کو ایکسپینٹ کریں گے اور اس کے بعد کرنٹ کنٹرول سیٹ فولڈر کو ایکسپینٹ کرنے کے بعد ہم سرویسس فولڈر میں جائیں گے تو سرویسس فولڈر کے اندر آ کے ہم لوگ یو ایس بی یو ایس بی اسٹور فولڈر پہ کلک کریں گے یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ ہے یو ایس بی اسٹور فولڈر پہ جب ہم کلک کریں گے تو رائٹ سائٹ پہ ہمارا پاس فائلز شو ہو جائیں گی یہاں پر ہم سٹارٹ فائل پہ ڈبل کلک کریں گے اور اس کی ہم ویلیو چینج کریں گے اب ہمارے پاس دو ویلیوز ہم چینج کر سکتے ہیں اگر ہم وہاں پر تھری ٹائپ کریں گے تو تھری کا مطلب ہے پورٹ انیابل اور اگر ہم پورٹ ٹائپ کریں گے تو پورٹ کا مطلب ہے پورٹ ڈیسیبل تو اس طرح آپ اپنے کمیٹر کی یو ایس بی پورٹ کو انیابل کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹیپ سمجھ رہا ہوگا ڈیسیم شما ہے ڈیسیم